اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا کلاس جو ہے وہ کلاس سکس کے لیے ہے سبجیکٹ میٹھمیٹکس ہے اور ٹاپک جو ہم نے آج جنا ہے پیری میٹر یہ مینسلیشن سے ہے تو پیری میٹر کیا ہوتا ہے آج ہم یہ دیکھتے ہیں پہلے ہم ایک فگر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک فگر ہے آپ کے پاس تو اگر آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ مجھے کتنا دھاگا چاہیے یا کتنی لمبی تار ہونی چاہیے جو اس کے عرد گرد میں باندھ سکوں یا جس سے یہ بن جائے یہاں سے ہم شروع کریں گے ایک تار کو یا ایک دھاگے کو کھینچیں گے یہاں سے یہاں تک پھر یہاں سے نیچے موڑیں گے اس کے بعد یہاں پہنچیں گے اس کے بعد واپس یہاں پہنچیں گے پھر دھاگے کو کھول دیں گے وہ دیکھیں گے وہ دھاگا کتنا لمبا تھا تو اس کو میجر کریں گے اپنی سکیل سے یا انچ ٹیپ سے ہم میجر کریں گے جو آپ کے پاس آنسر آئے گا یعنی کہ جتنی وہ لمبی ہے وہ اس فگر کا پیری میٹر ہوگا وہ اس فگر کا پیری میٹر ہوگا تو پیری میٹر کی ڈیپنیشن بھی یہی ہے اگر ہم ایک فگر یہاں پہ آپ کو دکھا رہے ہیں تو اگر ہم اس کے ارد گرد ایک دسٹنس میجر کریں گے لیکن اس کے نزدیم مثال کے طور پر کوئی اس طرح یہاں سے میجر کرے گا پھر یہاں تو یہ اس سے دور ہو گیا بلکہ میں نے کیا بتایا یعنی کہ بلکل نزدیک ہمیں اس طرح میجر کرنا ہے اس کے بعد اس طرح میجر کرنا ہے پھر اس طرح میجر کرنا ہے پھر ہمیں دیکھنا ہے یہ کتنا آیا تو یہ کیا ہے اس کا پیری میٹر تو کیا میں نے دیپنیشن بتا دی The distance measured around a figure very close to it very close to it is known as perimeter is known as perimeter the distance the distance measured around a figure کاما very close to it very close to it is known as is known as its perimeter is known as its perimeter تو وہ distance جو ہوگی وہ اس figure کا کیا ہوگا perimeter اب آپ سمجھ گئے اگر یہ آپ کے پاس ایک figure ہے circle ہے اگر اس کا perimeter آپ کو نکالنا ہے تو اسی طرح ہم کریں گے یہاں سے ہم اس کی distance measure کرنا شروع کریں گے یہاں سے اس طرح اس طرح پھر واپس پہنچیں گے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا تو پھر اس داگے کو ہم کھول دیں گے اس کو ہم measure کریں گے وہ کتنی لمبی ہے تو یہ اس کا کیا ہو گیا perimeter ٹھیک ہے پھر دور آتا ہوں the distance measured around a figure very close to it very close to it very close to it مطلب یعنی کی figure کے بالکل نزدیک figure کے بالکل نزدیک یعنی کی along the sides along the sides اس کے side جو ہے ان کے ساتھ ساتھ ہمیں measure کرنی ہے is known as its perimeter کیا کہتے ہیں اسے perimeter کہتے ہیں اگر اس board آپ کو perimeter بتانا ہو تو ہم کیا کریں گے یہاں سے ہم measure کرنا شروع کر دیں گے یہاں سے یہاں تک اس کے بعد یہاں اس کے بعد یہاں نیچے پھر اوپر آ جائیں گے تو کیا بن گیا یہ اس کا perimeter تو اب آپ کے پاس اگزرسائز ہے ہم اگزرسائز پر چلیں گے اگزرسائز 10.1 ہے ہمارے پاس 10.1 میں کچھ figures ہیں نیچے دیے گئے ہیں تو ان کی distance جو ہے یعنی کی sides جو ہے ان کی distance دی گئی ہے تو آپ کو perimeter بتانا ہے exercise number 10.1 10.1 question number 1 find the perimeter find the perimeter of the following figures of the following figures part number first ہے آپ کے پاس اس کا a part ہے ایک figure اس نے بنا دی ہے اس طرح ایک دو تین چار sides ہیں اس کے تو اس کی لیگت ہے پہلے والے side یہ 4 cm ہے اس کے بعد اس کی 2 cm ہے اور یہ کھڑا والا 1 cm ہے اس کے بعد نیچے والا side 5 cm لکھا ہے پہلا والا 4 اس کے بعد 2 اس کے بعد 5 تو اس کو major کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے سے ہی دیا گیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے یہا ہمیں total بتانا ہے total کیا ہے تو اس کا answer آئے گا ایک part کا پیرمیٹر آف دا فگر پیرمیٹر آف دا فگر آف دا فگر کا مطلب ہوا اس فگر کا فگر کو شارٹ میں لکھتے ہیں f i g اس کے بعد فل سٹاف ڈال لیے ہوگئی فگر is equal to 4 سنٹی میٹر اس کے بعد پلس لکھ لیجے 2 سنٹی میٹر اس کے بعد پلس لیجے 1 سنٹی میٹر اس کے بعد پلس لکھ لیجے 5 سنٹی میٹر ان سائیڈ کو ایڈ کریے تو کیا بنتا ہے پیری میٹر تو دیکھتے آنسر کیا آئے گا 4 اور 2 کتنے ہوگئے 6 6 اور 1 کتنے ہوگئے 7 7 اور 1 کتنے ہوگئے 7 اور 5 کتنے ہوگئے 12 تو اس کا آنسر جو ہے 12 سنٹی میٹر ہوگا 12 سنٹی میٹر تو باقی جو پارٹ سن وہ آپ کے لئے ہوم ورک ہوگا اسی طرح آپ کرنا فیدور ساتھ کے پاس دی گئے ہیں آج کے لئے اتنا ہی thank you